یہ ایک خوفناک قسم کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمائی بڑی جو غور سے توجہ سے سننے کی ہے فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے ایسے لوگ آئیں گے جو تمہاری جیسی عبادتیں کریں گے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری جیسی عبادتیں کریں گے تمہارے جیسی شکل صورتیں ہوں گی ان کی اور راتوں کو اٹھ کر بھی عبادتیں کرتے رہیں گے اور شاید تم سے زیادہ عبادتیں کریں گے لیکن ان کیلئے دوزخ کی آگ کا اعلان فرمایا دوزخی ہے حیران ہوگی صحابہ اکرام اور آپ بھی حیران ہو چکے ہوں گے واقعی حیرانگی کی بات ہے صحابہ پوچھ رہے تھی کہ یہ کون لوگ ہوں گے ایسے لوگ ہم سے زیادہ عبادتیں کرنے والے اچھی شکل صورت بنا کے رکھنے والے راتوں کو اٹھ کے تحجت پڑھنے والے روزے رکھنے والے سب کچھ کرنے والے پھر بھی دوزخ میں جائیں گے کون لوگ ہوں گے یہ آپ غور سے سنیں مرد خواتین سب یہ ایک بات کافی ہے ایک بات آج کے درس کیلئے کافی ہے فرمایا آپ یقین کریں دل لرز جاتا ہے جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں فرمایے وہ لوگ ہوں گے کہ ان تمام اعمال کے ساتھ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے ساتھ یہ تنہائی میں ہوں گے تو پھر حرمتوں کو پامال کریں گے حرام کام کے لیے جب یہ تنہا ہو جائیں گے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ کچھ کریں گے وہ نافرمانیا اور وہ گناہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا یہ رات کو اکیلے ہو جاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور آج کل آپ یاد کریں آپ جب اپنے سمارٹ پون کے ساتھ اکیلے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ جب اپنے کمپیوٹر اور اپنے لپٹاب کے ساتھ اکیلے ہو جاتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں جس کی ظاہر اور باطن میں فرق آ گیا آپ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کو نہیں پہچانا